دھان سے گہوں سے جب گودام سارے بھر گئے تو پوچھتے ہو پیڑ کو ان پتیوں نے کیا دیا ان چراغوں میں جراسی جو روسنی ہے ہم سے ہے دیس کو ان لال نیلی بتیوں نے کیا دیا جب آپ کی سرکار دیس کی سنسد میں جواب دیتی ہے کہ چار سال میں چوتیس سو دنگے ہندوستان کے اندر ہوئے بتائیے ان سوالوں پہ ہمیں شنمندہ ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے کل کو کوئی اٹھ کے کھڑا ہوگا وہ کہہ دے گا کہ صاحب سپریم کورٹ کے نیچے ہمیں زراعت میں سپنا آیا کہ اس میں تین مندر ہے سپریم کورٹ کھوڑ دو کل کو کوئی کہہ گا سنسد بھون کے نیچے ہمیں سپنا آیا یہاں پہ تین مندر ہے سنسد بھون کھوڑ دو یہ ہماری آستا کبھی سے ہے کیا اس سے دیس آگے بڑھے گا بتائیے کرونا کی مہاماری میں ندی کے گھات پر ہجاروں لاسے سڑی ہوئی ملی چیل کوئے کتے نوستے رہے بتائیے اس دیس کو شرمسار ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے بتائیے پردھان منتری جی سارے سات سو کسانوں کی شہادت لے لی بتائیے اس پہ دیس کو شرمندہ ہونا چاہیے کی نہیں ہونا آج پائی کہہ رہے ہیں ہنوان چلیسہ پڑھنا ہے تو مسجد میں جاؤ کتب منار میں جا کے ہنوان چلیسہ پڑھو جاؤ چلے جاؤ تاج محل میں ہنوان چلیسہ پڑھو کتنے دن کتنے سوالوں پہ آپ کو لڑایا جائے گا 45 ورسوں میں بے روجگاری کا استر اچھتم استر پہ پہ پہنچ گیا ہے موڈی جی کے راج میں 94 سال تک اس سطح پر آج تک کوئی پچھڑا یا دلت نہیں بیٹھا اس سطح کا پرمک کوئی آج تک پچھڑا یا دلت نہیں پڑھے آپ نے ریل بیز دیا آپ نے سیل بیز دیا آپ نے کول بیز دیا آپ نے لائی سی بیز دی آپ نے بینک بیز دیا آپ نے بی بی سیل بیز دیا آپ پورا ہندوستان بیچنے کی تیاری کر رہے ہیں نال کلہ تک تو بیچ دیا آپ نے اور کہتے ہیں تاج محل توڑ ڈالو اس لئے کہ اس کو مگلوں نے بنایا کیا کیا توڑو گے کیا کیا توڑو گے آپ انگریجوں نے سنست بھون بنائی اس کو توڑ ڈالو پردھان منتری جی نے آٹھ سال پورا ہونے پر کہا کہ میں نے آٹھ ورسوں میں کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے آپ کو شرمندہ ہونا پڑے کتنی چیزوں کو یاد کریں جس سے دیش شرمندہ ہوا آپ نے نور بندی کی پردھان منتری جی کہا کالا دھن ختم ہو جائے گا آتنک وات ختم ہو جائے گا کالا دھن تو ختم نہیں ہوا آتنک وات تو ختم نہیں ہوا لیکن اس دیش کی سو جندگیاں لائن میں لکھ کے کھڑی رہ کے ختم ہو گئیں بتائیے شرمندہ ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے بتائیے کرونا کی مہاماری میں ندی کے گھات پر ہجاروں لاسے سڑی ہوئی ملی چیل کوئے کتے نوستے رہے بتائیے اس دیش کو شرمسار ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے بتائیے پردھان منتری جی ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں ہندوستان کی آجادی کے بعد بہت بار کچھے تیل کا دام انتراستی ہے باجاروں میں بڑھا لیکن سو روپے سے پار پیٹرول اور ڈیجل پہنچ گیا اس پہ ہمیں شرمندہ ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے بتائیے پردھان منتری جی ایک سال تک اس دیش کا انداتا سڑکوں پر بیتھا رہا آپ نے اس کو دوسمن دیش کے ناغرک کی طرح ٹیٹ کیا آسو گیس کے گولے چھوڑے پانی کی بوچھارے کی آپ نے ان کے سامنے کٹیلے تار بچھوانے کا کام کیا سارے سات سو کسانوں کی شہادت لے لی بتائیے اس پہ دیش کو شرمندہ ہونا چاہیے کی نہیں ہونا شرمندہ ہونے کے بہت سارے کارن ہیں چودری چرن سنگ جی جس ہندو مسلم ایک تھا جس بھائی چارے کے لیے اپنا پورا جیون انہوں نے بٹایا جب تک وہ جیویت تھے کبھی بھی اس دیش میں سامپڑا ایک سوہارت کو بگڑنے نہیں دیا اس کے لیے لگاتار ستت سنگھرس کرتے رہے جس کا جکر بھی جین چودری جی کر رہے تھے بتائیے ہمیں سرمندہ ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے کہ جب آپ کی سرکر دیش کی سنسد میں جواب دیتی ہے کہ چار سال میں چوتیس سو دنگے ہندوستان کے اندر ہوئے بتائیے ان سوالوں پہ ہمیں شرمندہ ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے آج آٹھ سال کے راج میں اس دیش نے وہ سب کچھ دیکھا جو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اور جب شہدی چارن سنگھ جی کی پونی تیتھی کو ہم ان کو یاد کر رہے ہیں اور سامپردائی سوہارد کو لے کے یہاں جین چودری جی نے اپنی چنتہ وقت کی تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس دیش میں ہمارے سامنے سوال کیا ہونے چاہیے اور کیا ہے ویویدیتا میں ایک تا بھارت کی وسیستہ ہے یہ وہ ملک ہے جہاں سنکٹ موچن کے مندر میں بسم اللہ خان کی سہنہ ہی گونستی ہے یہ وہ ملک ہے جہاں ملک محمد جیسی پدماوت لکھتے ہیں یہ وہ ملک ہے جہاں رسخان کو پڑھ کر ہم بھگوان کرسن کے بارے میں جانتے ہیں یہ وہ ملک ہے جہاں محمد رفی گانا گاتے ہیں سکھ کے سب ساتھی دکھ میں نہ کوئے میرے رام تیرا نام ایک سانچہ دوجہ نہ کوئے یہ وہ ہندوستان ہے اور اس ہندوستان کے ست بھاہو کو بگاڑنے کی کوسس دن رات ہندو مسلمان کی چرچہ ٹی وی چینلوں پہ بھائی کو بھائی سے لڑانے کی کوسس ایک دوسرے کو باٹنے کی کوسس باٹو اور راج کرو کی نیتی پہ ہندوستان چلے گا اگر باٹو اور راج کرو کی نیتی پہ ہندوستان چلے گا تو ہم ترقی اور وکاس کے راستے پر تو نہیں جا سکتے انگریجو کی نیتی جرور اس دیس میں لاغو ہو رہی ہے آپ بتائیے بچپن میں ہمارے ماں باپ کہتے تھے ہنمان چلیسہ پڑھنا ہے تو ہنمان گلی جاؤ باج پائی کہہ رہے ہیں ہنمان چلیسہ پڑھنا ہے تو مسجد میں جاؤ کوئی تم منار میں جا کے ہنمان چلیسہ پڑھو جاؤ چلے جاؤ تاج محل میں ہنمان چلیسہ پڑھو کتنے دن کتنے سوالوں پہ آپ کو لڑائے جائے گا کل کو کوئی اٹھ کے کھڑا ہوگا وہ کہہ دے گا کہ صاحب سپریم کورٹ کے نیچے ہمیں زراعت میں سپنا آیا کہ اس میں تین مندیر ہے سپریم کورٹ کھوڑ دو کل کو کوئی کہہ گا سنسد بھون کے نیچے ہمیں سپنا آیا یہاں پہ تین مندیر ہے سنسد بھون کھوڑ دو یہ ہماری آستہ کبھی سے ہے کیا اس سے دیس آگے بڑھے گا کیا اس سوالوں سے دیس آگے بڑھے گا پہتالیس ورسوں میں بیروجگاری کا آستر اچھتم آستر پہ پہ پہنچ گیا ہے موڈی جی کے راج میں ایک سو تین وے نمبر پر ہم بخمری میں آگئے بنگلہ دیس سے بھی پیچھے چلے گئے پترکاروں نے ہم سے کہا کہ بنگلہ دیس سے بھی ہم بخمری پہ پیچھے چلے گئے ہم نے کہا موڈی جی کا ماستر سٹوک ہے ایسا بنا دو اس دیس کو کہ بنگلہ دیسی گھس پیٹھی ہے یہاں آنے نہ پائیں ہم بنگلہ دیس سے بھی پیچھے چلے جائے یہ کرنے جا رہے ہیں یہ ہو رہا ہے اس دیس کے اندر تو اس لیے ہم کو ان سارے سوالوں پر اور چودری صاحب کی بات اگر میں کرتا ہوں تو میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ہندوستان کی راجنیتی میں امانداری نیتکتہ اور سچائی کے کوئی ایک بڑے مانت کے نیتہ اگر کوئی ہندوستان میں تھے تو اس کا نام تھا چودری چرن سنگی اور یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں ایک ادارن کے ساتھ یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں ہمارے جلے میں ویدان سبا کا چنان ہو رہا تھا کیسی تیاغی صاحب اور سعد آپ کو گھٹنا یاد ہوگی سلطان پر میں چودری صاحب آئے ان کو ریلی کرنے جانا تھا ایک ویدان سبا چھیتر میں اپنے ایمبیزڈر کار پہ وہاں کے جلات دیکش کو بٹھایا اور بولے کہ یہ پرتیاسی کیسا ہے جلات دیکش نے کہا ایسے آدمی کو کنڈیڈیٹ بنا دیا جو دن رات سراب پی کے ڈوبا رہتا ہے کہنے لگے اچھا بولے ہاں ویدائیت تو بن گیا تھا اپنی پارٹی سے لیکن کام نہیں کیا جنتا کا دس ازار آدمی سامنے کھڑے چودری صاحب منج پر آئے بھاسر شروع کیا بولے بھائی گلتی سے اس آدمی کو ٹکر دے دیا پتہ چلا یہ شرابی ہے اس کو ووٹ مد دینا منج سے اترے چلے گئے راجنیتی کے اندر یہ نیتک ساحس اگر ہندوستان کی راجنیتی میں کسی کو تھا تو وہ ساحس تھا چودری چرن سنگی کو اور بات ہو رہی ہے ساماجیک نیائے کی جاتی ہے جنگرنا کی آپ مجھے بتائیے جیسے بالکل ٹھیک کہا منوجہ جی نے اگر ہمیں یہ جاننے کا حق ہے کہ کہاں سیولنگ تھا کہاں نہیں تھا اگر ہمیں یہ جاننے کا حق ہے کہ کتب منار میں نیچے مندر تھا کی نہیں تھا وہ تیجوں محل تھا کی تاج محل تھا اگر یہ ساری باتیں جاننے کا حق ہے تو ہندوستان میں پیدا ہوئے ہر انسان کو یہ جاننے کا حق کیوں نہیں ہے کہ وہ کس جاتی کا ہے جس کے آدھار پر اس کو آرکچل میں ملتا ہے جاتی کے آدھار پر آرکچل ملتا ہے لیکن اس کی سنکھیا نہیں پتا چلنی چاہیے اور ویروت کیوں ہو رہا ہے منڈل کمیسن کے سمیے میں بھی ٹھیک کا سباسنی علی جی نے جب منڈل آیا تھا تو بھاج پائی کا منڈل لے کے نکل گئے تھے پورے دیس میں اور انہوں نے سرکار گرا دی تھی سرکار اس وقت کی سورگی ویسونات پرتاب سنگی کی سرکار کو انہوں نے گرا دیا تھا سمرتن واپس لے لیا تھا منڈل کا ویروت کیا تھا اور منڈل کا ویروت کس مان سکتا سے آدھنی یوگیند ریادو جی یہاں نہیں ہے وہ کہہ رہے دو طرح کی ستہ ایک ستہ دلی میں بیٹھتی ہے ایک ستہ پانچ ہزار سال پرانی ہے نہیں ہندوستان میں دو ستہ ہے ایک ستہ دلی میں بیٹھتی ہے ایک ستہ ناکپور میں بیٹھتی ہے اور ناکپور کی ستہ چوران نوے سال پرانی ستہ ہے کتنے سال پرانی چوران نوے سال پرانی اور میں ابھی آپ کو بول رہا ہوں یاد کر کے گوگل کر کے جتنے طریقے سے ہو خوج کر دیکھ لینا 94 سال تک اس سطح پر آج تک کوئی پچھڑا یا دلت نہیں بیٹھا اس سطح کا پرمک کوئی آج تک پچھڑا یا دلت نہیں تو ویروت کہاں سے ہو رہا ہے دو سطح سے ہو رہا ہے ایک دلی کی سطح ایک ناکپور کی سطح اور اس بات کو ہمیں سمجھنا پڑے گا ڈاکٹر لوہیا کہتے تھے ایک آدمی جیرو پوائنٹ پہ کھڑا ہے ایک آدمی بیس کلومیٹر آگے کھڑا ہے دونوں کے بیچ میں پرتیوگیتہ نہیں کرائی جا سکتی سماج کے ونچت سوست پچھڑے دلت لوگوں کو ویسیس اوسر دینا پڑے گا ان کو مکھے دھارا میں آگے لا کر دینا کھڑا کرنا پڑے گا تب ان کے بیچ میں پرتیوگیتہ ہو سکتی ہے اور اس لیے ایک بہت اچھی پہل آپ نے کی ہے جاتی ہے جنگڑنا کی اور سمانتہ کی سمانتہ کے آئیوک کی تو کم سے کم سب سے زیادہ جرورت اگر پچھتر سال میں کسی آئیوک کی جرورت اس طرح میں محسوس ہو رہی ہے لوگوں کو تو سمانتہ کے آئیوک کی جرورت ہو رہی ہے برابری کا حساس تو ہو لگے تو انسان کو کہ ہاں ان کو انسان کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے کہیں کسی کی لنچنگ ہو جا رہی ہے کہیں کسی کو مارا جا رہا ہے بتائیے آپ ایسے ایسے درشی آتے ہیں آنکھ سے آسو آ جاتا ہے مد پردیس کے اندر جین سماج کے مانسک روپ سے ایک کمجور ویکتی کو پیٹ پیٹ کے اس لیے مار دیا گیا کہ وہ آدمی اپنا نام نہیں بتا سکا اور مارنے والا یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ مسلمان نے جب اس کی موت ہو گئی تو پتا چلا کہ یہ تو جین ہے اور اس کے پریوار کے لوگ بی جے پی کے سمر تھک ہیں یہ اورہ ہندوستان کے اندر کیا ایسا ہندوستان ہم بنانا چاہتے ہیں کیا ایسا اے بھارت ماتا کی جے اگر ہم لگاتے ہیں تو بھارت ماتا کے تو ایک سو تیس کروڑ سنطان ہیں جس میں ہندو بھی ہے مسلمان بھی ہے سکھ بھی ہے عیسائی بھی ہے بھار بھار سوال پوچھتے ہیں لوگ آپ کی چھمتہ اور یوگتہ پہ سوال اٹھاتے ہیں بلکل ٹھیک کہا پرتال ہونی چاہیے جوڈیسری کی کیا حالت ہے کتنے دلیت اور پچھلے لوگوں کو نیائے ملتا ہے اس پہ بحث ہونی چاہیے اس دیس میں چرچہ ہونی چاہیے چرچہ ہونی چاہیے کہ پرائیویٹ فیکٹریوں میں کتنے لوگوں کو نوکریہ ملی اور کن کن جاتی اور کن کن سماج کے لوگوں کو نوکریہ وہاں پہ ملی اس بات کی چرچہ ہونی چاہیے اور اس لیے بھی ہونی چاہیے کیونکہ موجودہ جو سرکار ہے جس کے پردال منتری عادل نے نریندر موڈی جی کہہ رہے ہیں آٹھ سال میں ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے آپ کو شرمندہ ہونا پڑے آپ نے ریل بیز دیا آپ نے سیل بیز دیا آپ نے کول بیز دیا آپ نے الائی سی بیز دی آپ نے بینک بیز دیا آپ نے بی بی سیل بیز دیا آپ پورا ہندوستان بیچنے کی تیاری کر رہے ہیں کن کن باتوں پر شرمندہ ہو بتائیے کن کن باتوں پر شرمندہ ہو لال کلہ تک تو بیچ دیا آپ نے اور کہتے ہیں تاج محل توڑ ڈالو اس لیے کہ اس کو مگلوں نے بنایا کیا کیا توڑ ہو گئے کیا کیا توڑ ہو گئے آپ انگریجوں نے سنسد بھون بنائی اس کو توڑ ڈالو لال کلہ بنایا اس کو سب کچھ توڑ ڈالو آپ تو اس لیے میں صرف ایک بار یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آج ایسے نیتا کی یاد میں ہم لوگ ایک اٹھا ہوئے ہیں اور ایسے دو مہتپونڈ ویسائی کو لے کے اٹھا ہوئے ہیں جس کو پورے دیس میں پہنچانے کی آوشکتہ ہے اور اس میں جو بھی بھومی کا میری ہو سکتی ہے آدھنی جین چودری جی آپ پر موجود ہیں اور جو بھی ہمارے ورشت یہاں پر ساتھی موجود ہیں ان کے ساتھ مل کر اس مہم کو آگے تک پہنچانے کا کام کریں گے کیونکہ ہم لوگ لوہیہ وادی ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ اگر سڑک خاموس ہو گئی تو سنسد بے لگام ہو جائے گی بہت بہت شکریہ بہت بہت دھنیبا